ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو نہ کبھی کس نے دیکھا نہ سنا لیکن یہ پھر بھی ہر گھڑی اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ٹائم آخر کیا ہے کہ اس دنیا کی طرح ہماری سپیس اور اس میں موجود سٹارز گلیک سیز، بلیک ہول تب کے لیے یہ ایک جیسا رہتا ہے یہ سب ہی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کوچھانے کے آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے دوستو نائنٹین فیفٹی سے پہلے سائنٹس یہی مانتے تھے کہ سپیس اور ٹائم انہوں کا آپس میں دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں یعنی سپیس میں ہونے والا کوئی بھی بدلاؤ ٹائم کو افیکٹ نہیں کر سکتا دوستو نیوٹیو تھیوری کے مطابق ٹائم ایبسلوٹ ہے یعنی یہ پوری یونیورس میں سب کے لیے ایک ہی جیسا رہتا ہے یعنی اگر ہمارے لیے ارث میں ایک گھنٹہ گزرا ہے تو اس یونیورس میں موجود ہر چیز پر ایک ہی گھنٹہ گزرا ہے پھر چاہے آپ کس دوسرے پلانٹ پر موجود ہیں یا کسی لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرنے والے کرافٹ میں ٹریول کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی بلیک ہول کے قریب ہی کیوں نہ ہوں وقت سب کے لیے سیم ہوگا وقت گزرتا رہا اور نئی نئیو تھیوریز بھی آتی رہی لیکن جب بات آتی ہے آئنسٹائن کی تو ان کے مطابق سپیس کا ٹائم پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے اور ان کے مطابق ٹائم ایبسلوٹ نہیں بلکہ ریلٹیو ہے یعنی ٹائم سب کے لیے سیم نہیں بلکہ لگ دنیا الگ کنڈیشنز اور الگ پلانٹس میں ٹائم بھی الگ لگ رہتا ہے یعنی این ٹائم تیجی سے گزرتا ہے اور کہیں پر بہت ہی سلو دوستو آئنسٹائن کے مطابق ٹائم گزرنا کسی بھی آبچیکٹ کی ویلوسٹی اور اس کی گریوٹیشنل فیلڈ پر ڈپینٹ کرتا ہے یعنی اگر میل اور آپ کی ویلوسٹی اور گریوٹیشنل فیلڈ الگ لگ ہے تو ہمارے بیچ ٹائم گزرنے کا نیوریشن بھی الگ لگ ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ جوپیٹر پر جائیں تو ٹائم ارث کے مقابلے میں کس طرح گزرے گا کیونکہ جوپیٹر سائز میں ہماری ارث سے بڑا ہے اس لیے اس کی گریوٹی بھی ہماری ارث سیز جاتا ہے بہی وجہ ہے کہ جوپیٹر پر ٹائم ارث کے مقابلے میں دھیمہ گزرے گا اس سارے پراسس کو ٹائم ڈیلیشن کہا چاہتا ہے دوست اور تھیوری آف ٹائم ڈیلیشن پر ہم ڈیٹیل میں ویڈیو بنانے والے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے